مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا مافیا نے دودھ کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا ڈیری فارمرز نے دودھ کی فیلٹر قیمت 23 روپے تک بڑھا دی ہے ہول سیل میں دودھ کی قیمت 10 ریچل میں 120 تک جا پہنچی ہے اوڈا ریٹیلرز نے حکومتی رد عمل تک ڈیری فارمرز سے دودھ لینے سے انکار کر دیا ہے کراچی والوں پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا گیا ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں منمانہ اضافہ کر دیا ڈیری فارمرز نے دودھ کی فیلٹر قیمت میں 23 روپے کا اضافہ کیا ڈیری فارمرز پہلے ریٹیلرز کو پچاسی روپے فیلٹر دودھ فروخت کرتے تھے اب 23 روپے اضافے کے بعد 108 روپے فیلٹر فروخت کر رہے ہیں ریٹیلرز نے بھی دودھ کی قیمتیں بڑھانے کے لیے پر تول لیے ریٹیلرز کہتے ہیں مہنگا دودھ خرید کر سستہ فروخت میں ہی کر سکتے شہری صورتحال سے خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہتے ہیں آمدنی کے علاوہ ہر چیز کی قیمت بڑھا دی اب کیا بچوں کو دودھ بھی نہ پلائیں ہماری سیلوی دیکھ لوگتے ہیں یہ پچی ہزار بھی ہے ظاہر ہے کوئی مہمار بھی آتا ہے تو کسی کو کچھ آئے تو پنانی پڑے گی تو یہ اگر تین کپ لیتے ہیں سو روپے آئی ہیں شہریوں نے سندھ سرکار کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ گوال منمانی کر رہے ہیں سندھ حکومت کہا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے کہنا میں سید دانیال کے ساتھ نویت شدی کی 92 نیوز کراچی